اِلَا مَتْزَارُ فِيكَ يَا مَوْلَاتِ یعنی قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چباتا ہوا کہے گا کہ کاش بہن رسول کے ساتھ سبیل کو اغز کیا ہوتا سبحان اللہ آیت قرآن عجب ہے بھئی سورہ فرقان کے آنمبر ستائیس ہے اور اٹھائیس ہے کہ قیامت کے دن یہ میں نے جو اشارہ کیا تھا والوں کو عجیب لگ رہا ہوں کہ مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں میں آیت کو اشپرین کر رہا تھا کہ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کٹتا ہوا چباتا ہوا کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی پکڑا ہوتا یہاں بھی چھڑی ساتھ کی حدیث ہے زادی خیال محمد کی کہ اُس دن ظالم یہ کہے گا کاش میں علی کی ولایت میں آگیا ہوتا سبحان اللہ اور پھر اگلی آیت پہلی آیت جو ہے وہ مولا علی کی ولایت کے مطالب اور اگلی آیت اگرچہ کہ جن کو ہم تقییتاً فولان کہتے ہیں وہی اس کے سب سے پہلے مزدہ سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ کاش کریں فولان کو دوست نہ بنایا ہوتا بڑا اہم ہے کہ دوست ہی ہم کس سے کریں اس کے اثرات ہوتے ہیں اٹھے بیٹھیں کس کے ساتھ اپنے بچوں پر بھی نگاہ رکھیں کس کے ساتھ جاتے ہیں کس کے ساتھ آتے ہیں کس کی پارٹیز میں جاتے ہیں کس کے بردے میں جاتے ہیں ہر جگہ بھیجنے کی ضرورت نہیں بچوں کو اگر ہم خود گھر کا ماحول ایسا رکھیں گے تب جا کے سمجھ میں آئے گا کہ خود بچے میں بھی انشاءاللہ یہ سمجھ پیدا ہوگی کہ مجھے جہاں با میوزک ہے وہاں نہیں جانا ہے جہاں با میس گیترنگ مجھے وہاں نہیں جانا ہے جہاں اللہ وہ لابے وہاں مجھے نہیں جانا ہے لیکن اس میں اہل بیت کے اصل میں بڑے بڑے دشمنوں کی طرف اشارہ موجود ہے حدیث میں خود ہے کہ ہم نے کاش وہ قیامت میں کہا کہ ہم نے فلان فلان کو نہ مانا ہوتا ہے یہ حدیث میں بھی ہے اب ظاہر ہے کہ حدیث میں جو ہے وہ مغیرہ یا ولید یا یزید یا حاکم شام کا نام تو نہیں ہوگا یہاں پر فلان کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی ہے اگر یہ ہوتے قرآن نے بھی فلان کہا ہم نے بھی فلان ہی میں ترجمہ کیا تو حدیث میں سمجھائے گا کہ جتنے بڑے بڑے ٹپ کے دشمن ہیں اہل بیت ہیں وہ ان کے راستہ ہم نے اختیار نہ کیا ہوتا بلکہ بعض علماء کی بڑے خوبصورت تعبیر ہے چیکھیں فلندہ بلنگ سے ہوتا ہے سکول میں یا نہیں بچے کو ایک جملہ دیا جاتا ہے درمیان میں ایک بلنگ کی اس کو پل کرنا ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ یا ویلتہ لیتنی لمتخز خلانن خلیلہ کاش میں نے فلان کو یعنی ڈیش کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا ہے یہ ترجمہ قرآن کا فلندہ بلنگ سے قرآن کا فلندہ بلنگ سے مطلب کہ یہ ہے جو دشمنِ علی ہو اس کا نام اس فلاں میں لگا دو تو ظالم یہ کہے گا کہ فلان کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا ہے